عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج ہم پہلے کی طرح اسلامیات کے ایم سی کیوز لیکچر کے حوالے سے پیار کریں گے ہماری آج کی وڈیو کا پہلا سوال ہے اور باب ہے تراجم قرآن پاک تو اس کا پہلا سوال ہے اردو زبان میں قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کس نے کیا اور وہ کب شائع ہوا جواب بابہ اردو مولوی عبدالحق کے مطابق حضرت شاہ رفی الدین نے کیا بابہ اردو مولوی عبدالحق سے فرماتے ہیں کہ حضرت شاہ رفی الدین نے قرآن مجید کا پہلا ترجمہ کیا اردو زبان میں جو کہ اٹھارہ سو چھہتر عیسوی میں شائع ہوا سوال اردو زبان میں دوسرا ترجمہ قرآن پاک کس شخصیت نے کیا جواب شاہ عبدالقادر نے سوال شاہ عبدالقادر کا ترجمہ قرآن پاک کس ہجری سال میں شائع ہوا جواب بارہ سو پانچ ہجری سوال شاہ عبدالقادر کے ترجمہ کا نام کیا ہے جواب موزح القرآن سوال پنجابی زبان میں پہلا ترجمہ قرآن پاک کب شائع ہوا جواب مولانا نبی بخش حلوائی خطیب جامعہ مسجد کوتوالی لاہور نے شائع کیا اور لاہور سے ہی شائع ہوا سوال سندھی زبان میں پہلا ترجمہ قرآن پاک کس نے کیا جواب عزیز اللہ مغلبی نے کیا جو مٹیاری حیدر آباد کے رہنے والے تھے یہ گجرات سے اٹھارہ سو ستر عیسوی میں شائع ہوا سوال پشتوں میں پہلا ترجمہ کب شائع ہوا جواب پشتوں میں پہلا ترجمہ قرآن پاک تیرہ سو انیس ہجری میں شائع ہوا سوال گجراتی زبان میں پہلا ترجمہ قرآن پاک کس نے کیا جواب حاج جی غلام علی حاج جی اسماعیل جو بہاول نگر کے رہنے والے تھے سوال گور مکھی میں پہلا ترجمہ قرآن پاک کس نے کیا جواب محمد یوسف نے سوال بنگالی زبان میں پہلا ترجمہ قرآن پاک کس نے کیا جواب مولانا عباس علی نے سوال قرآن مجید کا پہلا با محاورہ ترجمہ قرآن پاک کس نے کیا جواب مولانا عبدالحق حقانی رحمت اللہ علیہ نے سوال برے سگیر سے پہلا فارسی ترجمہ کس شخصیت نے کیا جو شایع ہوا جواب شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے سترہ سو تریپن میں کیا جبکہ مخدوم نوح صدیقی سرور نے اس سے پہلے دسمی صدی حجری میں کیا تھا سوال عبرانی زبان میں قرآن جید کا پہلا ترجمہ قرآن پاک کب ہوا جواب یاکوب بن اسرائیل نے کیا سوال ہندی زبان میں پہلا ترجمہ قرآن پاک کس نے کیا جواب ڈاکٹر آحمد شاہ نے کیا سوال ہسپانوی زبان میں پہلا ترجمہ قرآن پاک کس نے کیا جواب ڈی رولز نے اٹھارہ سو چوالیس عیسوی میں کیا سوال فرانسیسی زبان میں قرآن جید کا پہلا ترجمہ قرآن پاک کب کیا گیا جواب سولہ سو سنتالیس عیسوی میں دوریر نے کیا سوال قرآن پا کا پہلا نامکمل بنگالی زبان میں ترجمہ کب شائع ہوا جواب اٹھارہ سو اڑسٹھ عیسوی میں اٹھارہ سو اٹھارٹھ کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں نہیں اٹھارہ سو اٹھارٹھ اگلا سوال پہلا نامکمل بنگالی ترجمہ کس پارے کا کس نے کیا جواب غلام اکبر علی نے تیسویں پارے کا کیا سوال دوسرا نامکمل ترجمہ کس شخص نے کیا جواب امیر الدین بشوپنا نے بھی تیسویں پارے کا ترجمہ کیا امیر الدین بشوپنا نے اس نے بھی تیسویں پارے کا ترجمہ کیا سوال بنگالی زبان میں پہلا مکمل ترجمہ کس نے کیا جواب برہمن دھرم کو ماننے والے گریش چندرہ سین نے کیا برہمن دھرم کو ماننے والے گریش چندرہ سین نے کیا سوال کس مسلمان شخص کو بنگالی میں پہلا مکمل قرآن ترجمہ کرنے کا عزاز حاصل ہے جواب مولانا عباس علی کا ترجمہ کلکتہ سے شائع ہوئے سوال جرمن زبان کا دوسرا ترجمہ کس نے کیا جواب سی بوائسن نے سوال دوسرا جرمن ترجمہ قرآن پاک کب شائع ہوا جواب سترہ سو تہتر عیسوی میں سوال جرمن زبان کے دوسرے ترجمہ قرآن پاک پر نظر سانی کس نے کی جواب جی وائل نے کی جو کہ اٹھارہ سو اٹھائیس عیسوی میں شائع ہوا جرمن زبان میں اور کون سے ترجمہ کیے گئے تو اس کا جواب ہے پہلی پہلے نمبر شویگر نمبر دو فریڈرک میگرلین نمبر تین فیوڈور آرنلڈ نمبر چار نہنگ فریڈرک روکر نمبر پانچ ایم کلامرات اور نمبر چھے فیشر تو آج کی ویڈیو ہم بس یہی تک رکھتے ہیں تو تمام حاضرین سے میری یہ گزارش ہے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میری اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ نوٹفکیشن بیل لاتی ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں تیک جو فور Rascon بہت